بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرو سیابکم البیاز فلبسوہا وقفلو فیہا موتاکم سفید کبروں کا بیان سفید کبروں کا بیان سیمنا عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے سر کبرے تمہارے سفید ہیں انہیں کو پینو اور انہیں میں اپنے مردوں کو کفن دو سمرہ بن جندگ سے روایت ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کبرے پینہ کرو وہ پاکیزہ ہیں اور امزہ ہیں سفید کبرہ جب نیلہ ہوگا جلدی پتہ لگے گا داغ ہوگا پتہ ٹل جائے گا تو صفائی بھی زیادہ رہے گی یہ صفائی جو ہے یہ سفی ایمان ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بے تل باز جس کو پین کر تم اللہ کی زیارت کرتے ہو اپنی کبروں میں اور مسجدوں میں وہ سفید ہے معلوم ہوا نماز بھی سفید کبرے میں پیت رہے اور کفن کے لیے بھی سفید ہی کبرہ پیت رہے آدمی کفن بھی جو ہے کوئی بھی کبرہ ہو تو اس میں ساب ہو اس میں کفن دے سکتا ہے لیکن فرمایا پیتر ہے نماز بھی سفید کبرے میں پیلنا اور اسی طرح کفن بھی سفید کبرے میں دینے صاد ہے جو شخص اپنا کپڑا ضرورت سے زیادہ لٹکائے غرور اور فخر کی رات دے جو شخص اپنا کپڑا ضرورت سے زیادہ لٹکائے غرور اور فخر کی وجہ دے یعنی اس کا حکم ابن عمر سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کا بڑا اپنا لٹکاتا ہے غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چیامت کے دل اس کے طرف نہیں دیکھے گا گویا اس غرور کے بدر قیامت کے دن اس کو ضلیل کرے گا لوگوں میں یہ اور بندوں سے پادر کرے گا لیکن جو غرور کے وجہ سے اپنی شلوار اپنا پجاما اپنی چادر جو چکنوں سے نیچے لٹکانے والا ہوگا اللہ پاک اس کے طرف مخاطب بھی نہیں ہوں گے اس کے طرف رضل رحمت سے دیکھے گے بھی نہیں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا پجاما لٹکایا تکبر کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے طرف نہیں دیکھے گا اور کیا نے کہا جو رابعہ اس حدیث کا ابو سعید سے کہ میں ابن عمر سے ملا بلاد میں وہ ایک مقام ہے مدینہ میں مسجد نبیوی اور بزار کا درمیان کہہ دیں کہ میں نے ان سے ابو سعید کی یہ حدیث بیان کی ابن عمر نے اشارہ کیا اپنے کونوں کی طرف اور کہا اس حدیث کو میرے دونوں کونوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا ابو سعید کی روایت میں عطیاء بن ساد ضحیف ہے لیکن اس کے تحید عبداللہ بن عمر کی روایت کرتی ہے جو سہی حین میں یعنی بخاری اور مسلم میں بھی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور وہ بر سے ایک آدمی گزرا ایک جوان قریش کا وہ اپنی چادر لٹھاتا تھا یعنی اس کی چادر تو وہ ٹکنوں سے نیجے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہا اے پتیجے اے میرے پتیجے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ سے سنا آپ فرماتے تھے جو کوئی اپنا قبرہ غرور اور فسر کی وجہ سے لٹھائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے طرف نہیں دیکھے گا یعنی نظر رحمت دن اس کے طرف نہیں دیکھے گا یعنی اتنا اللہ پاک اس سے نراض ہوگا یعنی اتنا گناہ ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن سخت نراض ہوں گے ازیان جیب اگر پنجام کہاں تک ہو سکتا ہے یعنی تغنوں سے نیچے تو حرام ہے تو کہاں تک ہو خزیبہ رضی اللہ سالان سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ نے فرمایا حضرت صلی اللہ میری پنجلی کا نیچے کا پتھا پکڑا اور فرمایا اظہار کا یہ مقام ہے یعنی نصف پنجلی تاگ اگر یہ نہ کرے تو اسے نیچے رکھ اگر یہ بھی نہ کرے تو تغنوں سے نیچے اظہار کا حق نہیں ہے یعنی تو تغنوں سے نیچے یہ نہیں کر سکتا تغنوں سے اوپر ہو تو پھر نصف پنجلی تک ہو نصف پنجلی تک افضل ہے نہیں تو تغنوں سے اوپر رکھ نیچے تو رکھ نہیں افضل رحمان سے رواہ تھا کہ ابو صحیح نے کہا یا تم نے حضرت سے اظہار کے باب میں کچھ سنا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا کہ مومن کی اظہار اس کے نصف پنجلی تک ہونی چاہی ہے اور اگر تغنوں تک رکھے تو بھی کہ اللہ جلال اچھ اس کے طرف نہ دیکھ گا جو اپنی نظار تک بر کے وجہ سے لٹک آئے مومیرہ بیش با دروائیت ہے کہ اے تفیار بیس حل اپنے کبڑے کو مد لٹکا کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ دوست نہیں رکھتا جو کبڑے کو لٹکانے والا یعنی کبڑے نیچے لٹکانے والوں کو دوست اللہ پاس نہیں رکھتا ازار کا لٹکانہ ساتھ گناہ ہے یہ بڑی بہید ہے ایک رواید میں کہ عزی نے ازار لٹکانے والے کو نماز اور حضور دونوں کے عادے کا حکم دیا اکثر علامات کے نزی یہ حکم تشدد اور تحدیر کے طور پر تھا کیونکہ حضور ٹوٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے برحال ازار لٹکانے جو لٹکانے والا ہے تو لٹکانے جو نماز اگر پڑتا ہے نماز تو اس کے لئے بڑی خرابی ہے لگی اس میں نماز نہیں نہ ہونے کا اندیشہ ہے اور جو شابان کی پندر میں شاب ہے اس کے صدیلت میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک وآل سب کی پندر سرماتے ہیں مگر اب عشاء شراب پینے والا ہو جو زیادہ لانت کرنے والا ہو اور جو ازار لٹکانے والا ہو اور ظاہر یہ ہے کہ یہ وحید اسی کے لئے جو غرور اور تکبر کی وجہ سے ایتا کرے لیکن اگر کسی آدمی کو مجبور ہی ہے اس کا پیٹ جو ہے یہ پیر نکل گیا ہے بڑا پا آ گیا ہے تو اگر اس کا نیچے ہو جاتا ہے تو وہ بھیر اس وحید میں داغل نہیں ہے جیتا کہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا کہ میری اظہار کبھی چہنوں کے نیچے ہو جاتی ہے یعنی میں رکھتا تو بری ہوں لیکن چاہد کہ ان کا قد جو تھا وہ اس طرح کا تھا یا ان کا پیڑ جو تھا وہ آگے نکل گیا تھا بڑا پی کی وجہ سے تو فرمایا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میرا اظہار جو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا تم ان لوگ میں داغل نہیں ہے تو برحال یہ آدمی اگر حدیث سنے پڑے اللہ کے نبی کا حکم ہے پھر بھی وہ نہ مانے تو یہی خف سے بڑا تکبر ہے اللہ تبارک وطاللہ قرآن وحدیث سن کر اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے سبحان رب 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 سبحان وطاللہ رب 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 رحمن رحیم مالک یوم دیر لا الان اللہ یفع مائیر اللہ صل و سلم على نبی جنا محمد حوز اللہ شیطان رجیم بسم اللہ رحمن الرحیم باب البي من السیاب اعلی بل عباد رضی اللہ تعالی رحمن تعالی رسول اللہ صل اللہ صل اللہ خیر و سیاب